پھر اس میں بھی ایک جز کے اوپر اتفاق ہے کہ جو اہل جمل ہیں یعنی سیدہ عائشہ سیدنا تلہا سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم اجمائن و علیہ السلام اجمائن چونکہ انہوں نے اپنی اس غلطی سے رجوع کر لیا تھا بعد میں اور شرمسار تھے لہذا ان کی غلطی کو اجدہادی غلطی کے طور پر ایکسپٹ کیا جائے گا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور مولا علی نے بھی ان کو معاف کر دیا وہ المستدل الحاکم میں المصنف ابن ابی شہبہ میں اور کئی کتابوں میں لننسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ مولا علی نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ صورت الحجر کے اندر جو آیت ہے کہ اہل ایمان آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے جنت میں تختوں کے اوپر اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے محل دور کر دے گا اور وہ جنت میں پہنچ جائیں گے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ بشارت میرے تلہا زبیر اور عثمان بن افان کے لئے ہے رضی اللہ عنہم جبعین کہ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں چیز آ گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا لیکن لیکن جہاں تک تعلق ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم ہوگا ان کو حضرت علی نے معاف نہیں کیا اس لیے کہ وہ حضرت علی کی زندگی میں بھی اپنی اس خطا کے اوپر قائم رہے اور اس کے بعد بیس سال زندہ رہے اور مرتے دم تک انہوں نے رجوع نہیں کیا اس لیے سیدن علی نے ان کے بارے میں ڈیفرنٹ ایٹیچوڈ رکھا میرے اصار ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورة الحجر کی انہی آیات کی تفسیر میں بیان القرآن میں ایک آیا دیا تھا حضرت معاویہ کا نام بھی انہوں نے داخل کر دیا تھا حدیث کے معاملے میں تو وہ خود ہی کہتے تھے میں امی ہوں پھر میرا اس پر جواب آیا تھا کہ حضرت معاویہ کا نام نہیں انہوں نے لیا حضرت طلحہ زبیر اور عثمان بن افان کا نام لیا تھا تو ان کے بارے میں تو پھر آپ سن لیں آج میں آپ کو انشاءاللہ تعالی پندرہ ریفرنسز مختصر سے وقت کے اندر کور کروں گا اس پر کوئی کمٹس کرنے کی ضرورت نہیں خود سیلف ایکسپلینیٹری ہوں گے یہ اکثر کہتے ہیں نا آئمہ علی سنت کا سلف کا فارم بتائیں اور سلف بھی یہ سٹارٹ کرتے ہیں بعد کے بابوں سے بھئی پہلا سلف تو جو ہے وہ خلیفہ راشد ہے دوسرا سلف جو ہے وہ صحابہ ہیں بعد کے لوگوں کو چھوڑیں آپ پہلے ان کیا فارم لیں اس پہ بھی میں گھنٹوں بول سکتا ہوں میں نے دو سو احادیث اس میں پنفلنٹر میں جمع کی ہیں اینڈ میں میں تعروف کرواؤں گا بارال میں یہ پندرہ حوالے جو ہے نا تیزی کے ساتھ کور کر دیتا ہوں پہلا فارم تو مولا علی کا ہی لے لے آپ چونکہ وہ امام وقت ہیں ابودود ترمزیب نے ماجہ میں حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیہین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت لازم ہے تو مولا علی خلیفہ راشد ہیں ان کا فارم یہ ہے کہ المصنف ابن عبی شہبہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں تے نازلہ پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم علیکہ بی معاویت ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو تباہ برباد کر اور ایک اور حدیث ہے المصنف ابن عبی شہبہ کے اندر کہ مولا علی سے جب اہل صفیل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا امید کیا تک زیرہ حضرت علی نے تو فیصلہ نہیں کرنا وہ تو اللہ نہیں کرنا ہے پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں تیہ پائے گا یعنی اس لیول تک کہ حضرت علی اتنی طالرنس شو کر رہے ہیں کہ اہل سفین کی معافی کے لیے بھی تیار ہیں لیکن حضرت معاویہ کے لیے نہیں کہ چونکہ وہ سرغنہ تھے نا یعنی انہوں نے ایک پارٹی کو لیڈ کر کے تو خلیفہ برحق کے خلاف ٹکروایا تو یہ بات بھی سمجھ آنے والی ہے تو یہ پہلا فارم ہو گیا جی یہ پہلا ریفرنس تھا جو اس حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا دو احادیث سیدنا علی کے حوالے سے